اسلام علیکم سٹورنٹس باب نمبر دو ہے خورد جاندار کیا آپ نے کبھی سوچا کہ گرم موسم میں دودھ کو فریج میں نہ رکھا جائے تو وہ کھٹا کیوں ہو جاتا ہے سبزیاں اور پھل کیوں سر جاتے ہیں کچھرے میں اسے بدبو کیوں آنے لگتے ہیں ہمیں نزلہ زکام اور کانسی کیوں ہوتی ہے یہ سب جراسیم کی وجہ سے ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ در حقیقت بہت چھوٹے جاندار ہمارے محول میں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں ہمیں کئی طریقوں سے متاثر کرتے ہیں جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ہمیں ان جراسیموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانے سے پھیلے اور کھانے کے بعد سابون سے ہاتھ دھونے چاہیے اگر ہم اپنے ہاتھ اچھے طرح نہیں دھویں گے تو گندے ہاتھوں پر موجود جراسیم ہمارے جسم کے اندر داخل ہو سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ چھوٹے جانداروں کے کتنے گروہ ہوتے ہیں اس باب میں آپ یہ سیکھیں گے بیکٹیریا وائرس و فنجائے خورد جانداروں مائکرو اور ارگنیزم کے فوائد غزہ کے تیاری میں نقصانات متعدد امراض میں مبتلا کرتے ہیں خورد جانداروں کی ترسیل اور ان سے محفوظ رہنا پھر ہے جی در جو یالو باکس ہے آپ کے ناکن کے اندر کیا بھرا ہوئے کیا یہ صرف میل ہے نہیں اس میں ہزاروں چھوٹے چھوٹے جراسی موجود ہیں جو آپ کو خطرناک بباری میں مبتلا کر سکتے ہیں ہمیں جراسیم سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ اپنے ناکن کیوں کاٹتے ہیں دیئے گے بے ترتیب حروف کو ترتیب دے کر لفظ بنائیے اشارہ بہت چھوٹے جاندار جو صرف خورد بین سے دیکھا جا سکتا ہے پہلا ہے جی وائرس بیکٹیریا اور فنجائی خورد جاندار خورد جاندار کی تعریف کریں آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سیارہ زمین پر لاکھوں جاندار موجود ہیں ان میں سے کچھ حد سے زیادہ چھوٹے اور انہیں صرف آنگ سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے انہیں خورد جاندار کہا جاتا ہے جس کے معنی ہے حد سے زیادہ چھوٹا جاندار خورد حد سے زیادہ چھوٹا یہ جو مایکروسکوپ ہے اس کے ذریعے ہم جو چھوٹے جاندار ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں پھر ہے جی خورد بین چیزوں کو بڑھا کر کے دکھاتی ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خورد بین چھوٹی یعنی آم آنگ سے نظر نہ آنے والی چیز کو بڑھا کر کے دکھاتی ہیں پھر ہے خورد جاندار ہوا مٹی پانی پودوں جانوروں اور انسانوں کے اوپر کی سطاب بلکل جسم کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں خورد جانداروں کا ایک اور نام مایکروب ہے انہیں صرف خورد بین نامی ایک آلے کے مدد سے دیکھا جا سکتا ہے خورد جاندار اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ سوئی کے ناکے میں لاکھوں کی تعداد میں سما جائیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جاندار اجسام خلیوں سے بنے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح دیوار اینٹوں سے بنی خلیا جاندار کی بنیادی اکائی ہے خلیا اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف خورد بین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے تصیبی میں پیاس کی جلی کے خلیے خورد بین کے ذریعے دکھائے گئے ہیں یہ جو شکل انہوں نے بنا کے دکھائی یہ پیاس کی جلی کی شکل ہے خورد جانداروں کے اہم گروہ وائرس بیکٹیری اور فنجائب خورد جانداروں کے اہم گروہ کو اشناکت کریں خورد جانداروں کی کئی گروہ میں تقسیم کیا گیا ہے یہ گروہ ان جانداروں میں پائی جانے والی یہ اقسانیت اور فرق کی بنا پر کیا گیا ہے خورد جانداروں کو وائرس بیکٹیری اور فنجائب میں تقسیم کیا گیا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ بڑے جانداروں کے جسم میں خربوں کھلیے پائی جاتے ہیں لیکن خورد جاندار صرف ایک کھلیے پر مجتمل ہوتا ہے جسے یونی سیلولر جو یونی سیلولر ہے وہ سنگل جاندار ہوتا ہے سنگل سیل کا اور جو ملٹی ہوتا ہے وہ مطلب کتنے سارے کسیر کھلوی جاندار کہتے ہیں بیکٹیریہ یا کھلوی جاندار ہے بیکٹیریہ یا غزہ حاصل کرتے ہیں پرگریشیاں نمو پاتے ہیں سانس لیتے حرکت کرتے ہیں اور تقسیم ہو کر اپنے جیسے مزید بیکٹیریہ بناتے ہیں آپ بیکٹیریہ کو خورد بھی ان کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں بعض بیکٹیریہ یا سلاکنما بعض گول اور بعض سپرنگ دار ہوتے ہیں مثلا ایک بیکٹیریہ جو انسان اور جانوروں کی آنتوں میں رہتا ہے ایسچریچیاں کھولائی ہیں پھر ہی وائرس ان کی ساگھ تمام خورد جانداروں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سادہ ہے سائنس انہیں دیکھنے کے لئے بہت زیادہ طاقت خورد بھی نہیں استعمال کرتے ہیں وائرس کی ساگھ اتنی سادہ ہوتی ہے کہ ہمیں اسے کھلیاں بھی نہیں کہہ سکتے وائرس نہ ہی اپنے غزہ کو تیار کر سکتے ہیں نہ ہی اپنے آپ تقسیم ہو کر اپنی نسل بڑھا سکتے ہیں یہ دوسرے جانداروں پودھوں جانوروں اور انسانوں کے جسم کے اندر رہے کر ان سے غزہ بھی حاصل کرتے ہیں اور تقسیم ہو کر نسل بھی بڑھاتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وائرس ہی نزلہ زکام کے دوران آپ کی ناک کے بہنے کا سبب بنتے ہیں آپ کو نزلہ زکام فلورائز یا انفلونزا وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر ہی فنجائی کچھ خورد جاندار جانداروں کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جسے فنجائی کہتے ہیں لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمام فنجائی خورد بینی نہیں ہوتے کچھ ایسے فنجائی جنہیں ہم صرف آنکھ کی مدد سے بہت آسانی دیکھ سکتے ہیں آپ نے پچھلے باہ میں ایک فنجائی کے بارے میں پڑھا ہے جو خورد جاندار نہیں ہے کیا آپ کو وہ فنجائی یاد ہے یہ ہے فنجائی صفیہ کو کلوی فنجائی خورد بینی ہوتی ہے خورد بینی فنجائی کا کھلیا بیکٹیریا کے کھلیا سے کسی حد تک بڑھا ہوتا ہے اس لئے بیکٹیریا وائرس اور فنجائی میں سب سے بڑے خورد بینی جاندار یا مایکروب یک کھلوی خورد بینی فنجائی کے ایک مثال خمیر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پھولے ہوئے مزیدار فروٹ بن میں خمیر شامل کیا جاتا ہے بیکٹیریا وائرس اور فنجائی کی اہم خصوصیت بیکٹیریا وائرس اور فنجائی یا ایک کھلوی جاندار جن کے کھلیے سادہ ہوتے ہیں بیکٹیریا کی یہ جو ہے وہ بتارے مثالیں گزہ حاصل کرتے ہیں سانس لیتے ہیں حرکت کرتے ہیں تقسیم ہو کر مزید بیکٹیریا بناتے ہیں جو وائرس ہے وہ بغیر کھلیے والا جاندار ہے صرف اس وقت ٹیشو پاتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں جب دوسرے جانداروں کے جسم کے اندر موجود ہوں سب سے چھوٹے مایکروب ہیں فنجائی کیا ہے فنجائی یا ایک کھلوی جاندار ہیں ان کے کھلیے بیکٹیریا کے مقابلے میں بے جیدہ ہوتے ہیں خود غزہ حاصل کرتے ہیں نشنمہ پاتے ہیں اور تقسیم ہو کر نئے فنجائی بناتے ہیں سب سے بڑی مایکروب ہیں خورد جانداروں کے فوائد و نقصان روز مراز زندگی میں خورد جانداروں کے فوائد و نقصان بیان کریں خورد جاندار زمین پر موجود ہر قسم کے زندگی کے لئے بہت اہم ہیں خودرت کے پیدا کردہ چھوٹے جاندار فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان دا بھی یہ خودرت کے کئی افعال انجام دیتے ہیں مایکروب کی باتیں آپ جانتے ہیں کہ ہم سب سے ہم میں سے سب برے نہیں ہیں ہم میں سے کچھ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہیں یہ ہے جو ایک جو خورد جاندار وہ کہہ رہا ہے بطور ڈی کمپوزر یا تہلیلی مٹی میں موجود بیکٹیریا کچھرے جانداروں کے خودلے کو توڑ پوڑ کر کر سادہ گزہ اجزاء میں تبدیل کر دیتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم کچھرے کے بڑے بڑے ڈھیروں پر رہتے ہیں جو گزہ اجزاء اس طرح ٹوڑ کر الہدہ لہدہ ہوتے ہیں وہ زمین کو ذرخیز اور پودوں کی نشنوہ کرنے کے قابل بناتے ہیں پھر ہے گزہ تیار کرنے میں خمیر ڈبر روٹی میں خمیر اٹھانے کے لئے استعمال ہوتا ہے کچھ بیکٹیریا دہیں پنیر اور کھٹا کریم بنانے میں استعمال ہوتے ہیں پھر ہے پودوں اور انسانوں کے جسم کے افعال کی انجام دہیں بعض بیکٹیریا فنجائی جو عام طور پر پودوں جانداروں اور انسانوں کے جسم پر کے اوپر موجود ہوتے ہیں ان کے جسم جسمانی افعال کے انجام دہیں میں مدد کرتے ہیں یہ ہے جی خمیر دہیں میں موجود بیکٹیریا نے دہیں میں تبدیل کرنا شروع کر دیا چند گھنٹوں میں پورا دہیں مکمل طور پر دہیں بن گیا جو ہم دہیں کو جاگ لگاتے ہیں اس کا یہ فارمولا بتا رہے ہیں گوندے ہوئے آٹے میں کیا ہوا خمیر نے گوندے ہوئے آٹے میں موجود شکر سے اپنی غزہ حاصل کی اور کاربن ٹائوکسائیڈ گیس پیدا کی جس کی موجودگی نے گوندے ہوئے آٹے کی سطح کو اوپر بھار اٹھا دیا جیسا کہ ہم آٹے میں یا ہم نے کوئی ڈو وغیرہ پیزے کے لیے یا کچھ اور جو خمیر بناتے ہیں آٹے میں اگر خمیر ڈال کے آٹے گنتا جائے تو وہ جو ہے کھول جاتا ہے یہ اس کے مثال بتائی گئی ہے اگر خمیر کو برف جیسے تھنڈے پانی میں ڈال کر پھر آٹے میں ملائے جائے تو کیا آپ کے خیال میں آٹے کی سطح اوپر اٹھ جائے گی وضاحت کریں اگر خمیر کو گرم اُبلدے ہوئے پانی میں ڈال کر پھر آٹے میں ملائے جائے تو کیا آپ کے خیال میں آٹے کی سطح اوپر اٹھے گی وضاحت کیجئے انٹی بائیوٹک اور ویکسین آپ کو آپ کے ڈاکٹر کب انٹی بائیوٹک تجویز کی تھی بعض مایکروب کیمیای مادے بناتے ہیں جنہیں انٹی بائیوٹک کہتے ہیں کہ کیمیای مادے جاندار کھولیوں خاص طور پر خورت جانداروں کو تباہ کر دیتے ہیں یہ بعض بیماریوں کے علاج میں استعمال کی جاتے ہیں پینسیلیم ایک فنگس ہے جس سے انٹی بائیوٹک پینسیلین بنائی جاتی ہے مایکروب سے ویکسین بھی بنائی جاتی ہے ویکسینز ہمیں بعض بیماریوں سے بچاتی ہے پولیو کے کترے ویکسین جو پولیو وائرس سے بننے ہیں اسازہ کے لیے ہی دہائیات خورت جاندار چمڑا بنانے اور کپڑا دھونے کا پاودر بنانے میں بھی استعمال ہوتے ہیں خورت جانداروں کے نقصانہ اثرات اشیاء خوردنی کا گل سڑ جانا بعض نقصان دا بیکٹیریا ہماری غزہ میں شامل ہوتے ہیں اور نقصان دا کیمیا مادہ بناتے ہیں غزہ خراب ہو جاتی ہے اور اس میں بدبو آنے لگتے ہیں سبزیاں پھلوں پر بھی کچھ مایکروب حملہ کرتے ہیں اور وہ سڑ جاتے ہیں پانی پینے کے پانی کا آلودہ ہو جانا کیا آپ جانتے کہ کئی نقصان دا خورت جاندار پانی میں رہتے ہیں ان کی موجودگی پینے کے پانی کو پینے کے قابل نہیں رہنے دیتے ہیں یہ پانی کم سے کم پانچ منٹ عبال جائے تو پھر وہ ان مایکروب سے پانی پاک ہو کر پینے کے قابل بن جاتے ہیں عبالنے سے جرسی مر جاتے ہیں کیا کرنا ہے ڈبل روٹی یا روٹی کا ایک ٹکڑا لیں اسے گیلا کر کے کسی گرم اور کھلی ہوئی جگہ پر رکھ دیں ہوں پھر اسے ایک کھلے ہوئے جار میں بھی رکھ جانا جس کے پینے میں تھوڑا سا پانی اور ڈبل روٹی روٹی کے ٹکڑے کا روزانہ مشاہدہ کریں آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھیں آپ نے ڈبل روٹی کے ٹکڑے پر کوئی چیز دیکھیں ایک ہاتھ میں پکڑنے والے عدد سے کے ذریعے مشاہدہ کریں اگر ڈبل روٹی خوشکو ہو گئی ہو تو اسے پانی ڈال کر دوبارہ گلہ کر دیں یہ جو ہے یہ آپ نے مشاہدہ کرنا ہے اس لئے ایکسرسائز دی گئی ہے پھر ہے ڈبل روٹی روٹی کے ٹکڑے پر بنے والی کالونی کا رنگ کیسا ہے کیا کالونی میں اضافے کے ساتھ ساتھ روٹی ڈبل روٹی کے ٹکڑے کے جسامت میں کوئی تبدیلی آئی وبائی امراض اور بیماری انفیکشنز اور بیماریوں کی تعریف کریں آپ کو ڈاکٹر نے کتنی دفعہ کہا کہ آپ کو انفیکشن ہو گئی ہے انفیکشن کیا ہے ایسی کوئی بھی بیماری جو خود جانداروں کے جسم میں موجود ہونے اور ان کی تعداد میں اضافی کی وجہ سے ہو انفیکشن یا وبائی مرض یا وبائی بیماری کلاتی ہیں عام نزلہ زکامیہ فلو جس میں ناک بہنے لگتی ہے چھنکے آتی ہیں بخار اور سر میں درد ہوتا ہے ایک وائرل بیماری ہے جس کی وجہ سے کسی شخص کی ناک چھنکے آئیں بخار اور سر میں درد ہو ایک وائرل بیماری ہے بعض اقسام کا اس حال ایک طرح کی بیکٹریریا انفیکشن ہے بہت سے جلدی مسائل جیسے کہ خجلی چلنا وغیرہ فنجائی ہونے والا انفیکشن ہے پودے اور جانوروں جانور بھی مختلف طرح کے مائیکروب سے بیماری کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ یہ ہے پاؤں کی جو فنگل انفیکشن ہے اور یہ فلو بخار اور ایک وائرل انفیکشن ہے یہ اکثر سردیوں میں ہوتا ہے انفیکشن کے راستے خورت جانداروں کے انسانی جسم میں داخل ہونے کے طریقے کشناک کریں آپ جانتے کہ خورت جاندار مٹی پانی پبلک کے بیت الخلا اور مختلف چیزوں کی سطحوں پر ہر جگہ موجود ہیں وہ انسانی جسم کے اندر ان تمام راستوں میں سے کسی ایک راستے سے داخل ہو سکتے ہیں جیسے کہ کھانے کے دوران موں کے ذریعے جب ہم وہ کھولتے ہیں تب بھی ہمارے اندر جمز جا سکتے ہیں سانس لینے کے دوران آگ کے ذریعے جلد کے کٹنے پر یا جلد پر ہمارے کوئی نشان بغیر آ جاتا ہے اس کے ذریعے بھی جو جمز ہیں وہ اندر جسم کے جا سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ انفیکشن کا باعث بننے والے بیکٹیریا یا ہمارے ہاتھوں کے بہت اچھے دوست ہیں ہمارے ہاتھ کئی چیزوں کو چھوٹے کو چھوٹے ہیں اور ان میں ہر قسم کے جرا سیم موجود ہیں ہم خراب مایکروب ہیں جنہیں جرا سیم کہتے ہیں ہم ٹائ فائر یارکان اور ایتلیٹس فوڈ کا باعث بند ہیں کیا آپ کو کبھی ہم سے انفیکشن ہوئی ہے انفیکشن سے بچاؤ متعدی بیماریوں سے بچنے کے طریقے تجویز کریں کیا آپ جانتے ہیں اپنے آپ کو متعدی بیماری انفیکشن سے کیسے بچا سکتے ہیں متعدی بیماری انفیکشن سے بچاؤ ہفزانے صحت کے حصولوں کا فیال رکھنا ہے ہفزانے صحت کے معنی صفائی سترائی ہفزانے صحت میں ذاتی اور محولیاتی دونوں ترہنگ کی صفائی سترائی چامل ہیں ذاتی ہفزانے صحت اس میں ہاتھوں کو اکثر بیشتر دھونا ناخن کرنا روزانہ گسل کرنا اور دن میں دو مرتبہ دھانت صاف کرنا بیتل و خلاہ استعمال کرنے کے بعد ہاتھوں کا دھونا بے حد ضروری ہے ایک صاف سترے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے والے نقصان دا مائکروب داخل نہیں ہو سکتے پھر ہے گردو پیش کی صفائی سترائی اس کے معنی یہ ہیں کہ سڑکیں گلیاں پانی کے ذکاہی دور خالی میدان صاف سترے رکھے جائیں صاف ستری جگہ پر نقصان دا مائکروب پرورش نہیں پاتے دیئے گئے حروف ترتیب کے ساتھ بنائی اور ان کے جو آگے جو نام بنے گا وہ اشارہ انہوں نے دیا ہے کہ خورد جاندار کی وجہ سے ہونے والی بیماری پھر یہاں پر پروجیکٹ بنایا گیا ہے پھیلے پھیلنے سے روکیں پھیلنے سے روکیں کہ مطلب آپ اس طرح کی جو وائرس اور وائرل جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے تو ادھر ادھر ان کی جو ہے وہ احتیاطی تعدابیر بتائی گئے ہیں آپ کو کیا درکار ہے کیا کرنا ہے پھر اس کے بعد پھر ہے جی یہ کرنا ہے ہم نے ان چیزوں کو فولو کرنا ہے یہاں تک یہ دوست مائکروب کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح انسان اور محول کے لیے اہم ہے سائنسی مسئلے کو حل کریں پھر یہ یہاں سے لے کے اس کا جو سائنسی مسئلہ ہے یہ سارا ہی اسی میں آئے گا یہاں پر باب سائنس پانچویں کلاس کی جو سائنس ہے اس کا باب نمبر دو یہاں پر ختم ہوتا ہے یہ جو فول لحسہ میں نے کور کیا آپ کے لیے بہت ہیلپفل ہوگا آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لیے ایسی بہت سی انفرمیڈی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیتی اجازت اللہ حافظ